نیام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ انسانی عقل اس پر قانن نہیں ہوتی کہ صرف فیزیکل سائنسی تک اپنے آپ کو محدود رکھے فیزیکل سائنس کا سفر جو ہے وہ تو قدم بقدم چیوٹی کی چال سے آگے بڑھا ہے یہ تو پچھلی دو تین صدی ہیں جن میں ایکسپلوشن ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے آپ سوچئے کتنے عرصے کے بعد آگ ایجاد ہوئی ہوگی یہ آگ کے کتنے عرصے کے بعد کئی بھاپ کا تصور آیا ہوگا پھر کتنے عرصے کے بعد بجلی کا تصور آیا ہوگا یہ تو ایکسپلوشن جو ہے یہ پچھلی دو صدی ہوگا ایکسپلوشن ہے اس سے پہلے تو یہ چیوٹی کی چال سے یہ پروسس چل رہا تھا لیکن انسان ہمیشہ ہی اس کائنات کی کلی حقیقتوں کو بھی جاننا چاہتا ہے آج سے ہزار سال برس دو ہزار سال برس تین ہزار سال برس پہلے بھی انسان پیدا ہو گیا یہ تو مجھے پتا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہاں سے آ گیا میرا کوئی وجود پہلے بھی تھا کہ نہیں تھا اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا کہاں مجھے جانا ہے یہ سارے جو مسائل ہیں فلسفیانہ مسائل انسان نے عقل کے ذریعے سے ان کو بھی گریپل کرنے کی ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی مجھے حد کرنے چاہیے ان کلی حقائق کو جاننے کی کوشش کا نام فلسفہ ہے ماں بادو طبیعات ایک فیزکس ہے فیزیکل سائنسز اور ایک میٹا فیزکس ہے بیان فیزکس بیان فیزیکل سائنسز اب ظاہر ہے ہر شخص جو ہے یہ جو معلوم ہے کہ میں موت کے بعد تو میں جھانکے دیکھ ہی نہیں سکتا ویریفائی کیا کرنا ہے نا اوبزرویشن ہے ویریفیکیشن کا تو سوال بہت بات کی بات ہے پیدایش سے پہلے کچھ تھا کہ نہیں تھا چلیے وہ جو حمل کا استقرار ہوتا ہے وہاں تک تو پتا چل گیا اس سے پہلے کہا تو کچھ پتا نہیں اس حوالے سے کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں سنے سے کہ معلوم کر سکے لیکن یہ کہ جاننا آدمی چاہتا ہے حقائق کلیہ اس سے فلسفہ وجود میں آیا لوگوں نے کچھ فلسفہ بنایا کچھ سوچا کچھ بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہے اس کو آپ کہیں گے پیور فیلوسفی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ آیا جیسے جیسے تمدل کی گاڑی آگے بڑھیں بھئی ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے قانون کیسے ہونے چاہیے مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیسے ہونا چاہیے فیملی لاوز کیسے ہونے چاہیے اسی طریقے سے معاشرے میں کوئی شیخ ہے قبیلے کا اب اس کو کتنا اختیار حسن ہونا چاہیے افراد کو کتنے اختیارات حسن ہونا چاہیے حقوق اور اختیارات کا مسئلہ پھر کہیں با ایک سٹی سٹیٹ قائم ہو گئی ہے تو اس کا کوئی دستور ہونا چاہیے اب اس سے سوشل سائنسز وجود میں آئیں یہ ہے وہی انسانی علم انسان جب صرف اپنے مشاہدے اور اپنے عقل سے کام لے رہا ہے علم بالحواس علم بالعقل ان دوں کے حوالے سے کام لیتے ہوئے ایکوائرڈ نالج میں ٹاپ کی شہر تو ہو گئی فیزیکل سائنسز اور وہ بیانڈ ایڈاوٹ ہے وہ تو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ویری فائبل چیزیں ہیں مواد ہے وہ تصابق شدہ ہے اس لیے اب اتنا انسان آگے پڑھ گیا ہے اس سے تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں وانا معاملہ ہو گیا میٹا فیزیکس میں انسان کوشش تو کر رہا ہے چلانگیں لگاتا ہے ظاہر بات ہے وہاں تک پہنچ تو نہیں ہو پاتی لیکن کوشش اس نے کیا فلسفی ہے وہ افلاتون ہو وہ ارستو ہو کنفیوشنس ہو وہ کوئی اور ہو بے شمار فلسفی ہوئے اسی طریقے سے سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنس ہے اکنومکس ہے یہ تمام سوشالوجی ہے یہ سوشل سائنسز ہے ہمیں اپنے معاشرے کو اپنی اقتصادیات کو اپنی ریاست کو اپنے معاملے کو کس طریقے سے بہتر سے بہتر چلانے کی کوشش کی جائے تو یہ ہے علم انسانی علم کے دو حصے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی یہ تو خالص علم الاسما کی گروت ہے اس کی ایکسپولیشن ہے اور ایک ہے پھر علم اور عقل اور عقل کے ذریعے سے کلی حقائق تک کی ادراک کی کوشش سے فلسفہ ماباد و طبیعت پیدا ہوا اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کو اورگینائز کرنے اور کوشش کرنے کہ اس میں حسن ہو خوبصورتی ہو عدل ہو انصاف ہو اس میں کہیں کسی پر جبر نہ ہو ظلم نہ ہو استحصال نہ ہو ویلیوز تو سب کے نظر یہی رہی ہیں چاہے اس کے لئے نظام کسی نے کوئی تجویز کیا کسی نے کوئی تجویز کیا اس کے لئے سوشل سائنسیز و عمرانیات وجود میں آئے اب آئیے آپ دوسری طرف محفوظ جو علم ہے وحی محفوظ اس میں وحی جلی قرآن اور وحی خفی حدیث یا سنت یہ دونوں وحی ہیں میں ارز کر چکا ہوں کہ حضور کی وحی خفی بھی محفوظ ہے حضور کا الہام بھی محفوظ تھا حضور کا خواب بھی محفوظ تھا حضور کا کش بھی محفوظ تھا یہ تمام چیزیں اب بھی اگرچہ ہمیں مل سکتے ہیں لیکن محفوظ نہیں ہیں لہذا ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے حضور کے لئے وہ وحی خفی جو ہے وہ بھی محفوظ ہے ان دونوں کو اسی لئے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ایک لائن کھینچ دی گئی وحی جلی جمع وحی خفی لیکن اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اس وحی جلی اور وحی خفی میں دو حصے ایک حکمت اور ایک احکام آج جو لفظ آیا تھا احادیث میں حکمت تفقہ خیر حکمت اور ایک احکام یہ کرو اور یہ نہ کرو لوز اینڈ ڈونٹس اور بڑا اہم لکتہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس میں یہ ترتیب رہی ہے کہ پہلے اللہ نے صرف احکام دی یہ حکمت نہیں دی اس لئے کہ انسان بحیثیت مجموعی مچور نہیں تھا کہ حکمت کو ریسیب کر سکے لہذا ٹین کمانمنٹس تورات آج سے سمجھئے کتنے ہزار سال پہلے حضرت مسیح سے چودہ سو برس قبل تو کتنا ہو گیا تیتیس سو برس قبل بلکہ چونتیس سو برس قبل کتاب دی گئی لیکن وہ احکام حکمت نہیں ہے اس میں حکمت چودہ سو برس بعد انجیل کی شکل میں دی گئی انجیل صرف حکمت ہے اس میں احکام نہیں ہے کوئی حکم نہیں شریعت ہے ہی نہیں اور تورات صرف احکام ہے حکمت نہیں ہے اس لیے کہ حکمت کے لیے ابھی انسان کو مچور ہونے کی ضرورت تھی اور یہ حکمت جو ہے اس کا بھی کامل درجہ آ کر قرآن میں ہوا ہے اس لیے کہ حضرت مسیح کا یہ قول آج بھی موجود ہے بائبل میں آخری جو ڈیپارٹنگ ان کے کچھ کلمات ہیں مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا صل اللہ علیہ وسلم You are not mature enough ابھی تم اس حکمت کی کامل شکل کو ریسیب نہیں کر سکتے You are not mature enough لہذا حکمت اور احکام قرآن مجید کا یہی معاملہ یہ کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے یعلمہم الكتابہ والحکمہ کتاب بھی سکھاتا ہے احکام جو ہیں وہ کتاب ہے یہ میری جو کتاب ہے نبی یک انسانسوں کا مقصد بیست اور آپ کا آساسی منحاج اس میں میں نے اس آیت پر بڑی مفصل بحث کی ہے کہ کتاب کا لفظ جہاں کئی آتا اسے مراد احکام ہوتے ہیں تو یہ سباق و قوانین کے لئے لفظ کتاب احکام اور حکمت ان احکام اور حکمت میں اب نوٹ کیجئے احکام میں اخلاقی احکام بھی ہیں اور احکام میں شریع احکام بھی ہیں اخلاقی احکام تو نوٹ انسانی کے مشترک مطا ہے سچ بولو جھوٹ مت بولو وعدہ خلافی مت کرو وعدہ پورا کرو لوف دائی نیبر ایس دائی سلس تو ہے لیکن یہ کہ شریع فقی احکام وہ ہیں جو شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ حرام ہے اس کے قریب مت جانا اور انہی میں پھر اجتماعی احکام بھی ہیں اور انفرابی بھی ہیں حکمت میں حکمتِ کلی بھی ہے جو ایمان کا مظہر ہے چند خانی حکمتِ یونانیا حکمتِ ایمانیا اور اہم بخا کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے کبھی ایمان کی حکمت بھی پڑھنے کی کوشش کرو ایمان ایک حکمت ہے ویسٹم ہے ایک معبادت طبیعت ہے یہ خود اپنی جگہ ایک ویلٹن شاہونگ ہے یہ خود ایک ورلڈ ویو ہے یہ تمام معبادت طبیعتی مسائل کا مکمل جواب ہے یہ حکمتِ کلی ہے اور ایک حکمتِ احکام ہے روضہ اس لیے فرض کیا گیا نماز اس لیے دی گئی تم پر حج فرض کیا گیا اس کی یہ برکات ہے تم پر جو زکاة فرض کی گئی اس کی یہ حکمت ہے ہر شہر کے لیے حکمت بلکہ اکثر و بیشتر تو اقبال کا شہر تو دوسری طرح کا ہے کہ طب مغرب میں مزے بیٹھے خواب آوری نہیں بلکہ کچھ اور ہے لاتے ہیں خمار اول دیتے ہیں شراب آخر اسی طریقے سے قرآن میں اکثر جگہوں پر حکمت پہلے بیان ہو گئی حکم بعد میں آتا جمعہ کی حکمت سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں پہلے بیان ہو گئی جمعہ کا حکم دوسرے رکوع میں آیا ہے اس کی حکمت پرپس تو حکمت الاحکام اور ایک حکمتِ کلی جس کا تعلق وہ مادوطبیعہ سے جڑ جاتا ہے اب ان دونوں کے درمیان جو رب اور تعلقے سے سمجھئے فلسفے سے مابادوطبیعہ پیدا ہوا یہ حکمتِ کلی جو ہے قرآن کی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے فلسفہ میٹا فیزکس اس کا تعلق حکمتِ ایمانیا قرآن کی جو بیسک فلوسفی اور حکمتیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے عمرانیات میں جو حکمتِ تفصیلی آئی ہے قرآن میں اس کا تعلق اس عمرانیات سے مثلا ایک اصول دے دیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے سرمایہ داروں کے مابین ہی گردش میں رہے اس کی سرکولیشن وائیڈر سرکل میں ہونی چاہیے ایک اصول دے دیا گیا اب اس کے لئے ڈیوائز کرتے رہو اس کے لئے جو بھی مشینری ہے وہ بنا اصول دے دیا گیا یہ ہے وہ حکمتِ تفصیلی اس کا تعلق عمرانیات کے ساتھ ہے اسی طریقے سے اجتماعی اور انفرادی جو احکام ہیں ان کا تعلق بھی اجتماعیات کے ساتھ سوشل سائنسز کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کہنے کی بات اصل میں کیا ہے دیکھیں اب اصل میں آخری بات کہہ رہا ہوں آج کا اصل جو ہمارا علمیہ ہے اصل ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے علم کی یہ دونوں قسمیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں ان میں کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے سائنستان بڑے سے بڑا قرآن سے ناواقف فلسفی ہے سوشل سائنکسٹ ہے قرآن سے اس حکمت جو ریویلڈ حکمت ہے اس سے نا بناتا ہے جو قرآن اور حدیث کے وہ لغتہہ حجازی کے قارون بنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہ سائنسز سے کوئی تعلق ہے نہ جدید نظریات سے کوئی دوحث ہے ڈیوائیڈڈ ایک تو ہمارا علمیہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ علمیں تفسیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ حدیث کا درست نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دار العلم نہیں ہے بے شمار دار العلم اس کا کوئی تعلق اس علم کے ساتھ نہیں رہا اسے ہم نے سکولر علم قرار دے کر دین کے دائرے سے خارج کر دے سب سے بڑا بلندر یہ ہے جب تک کہ اس علم کی دونوں شاخوں میں یہ جو میں نے Relationships قائم کیے ہیں جب تک ان کو قریب نہیں لایا جائے گا جوڑا نہیں جائے گا جب تک ان کے درمیان جو گیپ ہے اسے برج نہیں کیا جائے گا ہمارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو صرف کوئی سیاسی تحریک چل جائے کوئی ایجیٹیشن ہو جائے کوئی کچھ اور ہو جائے کوئی نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو جائے کوئی وہ مالہ کنڈ میں نفاذ شریعت کے اندر کوئی بہت سے لوگ دھیلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک یہ علم جو ہے دو حصوں میں منقسم ہے ڈیوائیڈ بلکہ فرگمنٹڈ پرسنیلیٹیز ہیں سپلٹ پرسنیلیٹیز ہیں شخصیتیں میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے ایک نوجوان کی اب تو خیر وہ بھی نوجوان کیا ہوں گے اس زمانے میں نوجوان تھے ایم ایسی کیا باٹنی میں بہت نیک آدمی بہت ایکٹیویسٹ خالص مولویانہ وضو قطع میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے داروین کے نظریاں پڑھا ہے کیا رہا ہے کفر ہے میں نے کہا کفر تو ہے لیکن آپ نے چونکہ بائل جی پڑھی ہے باٹنی میں آپ نے تو آپ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دلائل تو بڑے کنونسنگ ہے یہ ہے سپلٹ پرسنیلیٹی دماغش کافر ہو قلبست مومن کہ دل اس کا مومن ہے دماغ کافر ہے اسے دلائی کے اعتبار سے تو وہ کبھی معلوم ہو رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے کفر معلوم ہو رہا ہے یہ سپلٹ پرسنیلیٹی اور اکثر اور بیشتر ہمارے ہاں کے جو ریلیجیس ایکٹیویسٹ ہیں they fall in this category ان کی کمپوسٹ پرسنیلیٹی نہیں ہیں they are split within from within اندر سے پھٹی ہوئی شخصیتیں ہیں کہ قلب کچھ اور کہہ رہا ہے اور دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے ایک طرف خانے کے اندر عقائد رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف جو ہے یہ فکر ہے نظریات ہیں جدید تصورات ہیں اور ان دونوں کے اندر ایک کشا کش ہے جو ہو رہی جب تک ان میں مطابقت نہ پیدا کی جائے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اصل میں یہی جو علم ہے یہ ایک طرف work of God ایک طرف word of God ان دونوں میں کامل مطابقت ہے تخصیر ہماری ہے تقاصر عنہ افہام الرجالی یہ جو امام شافی کے الفاظ ہیں لوگوں کا فہم جو ہے قاصر رہ جاتا ہے قرآن کے سمجھنے سے بلنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عمل اور اللہ کے قول میں کوئی فرق اور تفاوت اور تضاد نہیں ہو سکتا دیکھیں no contradiction whatsoever اس کو بریج کرنا اور مغرب کا کیا ہے اصل علمیہ یہ تو علمیہ ہمارا ہے مغرب کا علمیہ یہ ہے کہ اس نے ایک کو تالہ لگا دیا ہے علم وحی سے اپنا تلسطہ بالکل توڑ لیا اور ایک آنکھ ان کی جو ہے وہ ٹیلیسکوپ اور مائیکروسکوپ کی مدد سے بے پناہ اس کی جو ہے وہ جو اس کا اس کی ریچ ہے ایک طرف مائیکروسکوپ ہے اور ایک طرف ٹیلیسکوپ ہے ان السمع والبسر اب وہ بسر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ مائیکروسکوپ میں سے کیا کچھ دیکھ رہی ہے اور ٹیلیسکوپ سے کیا کچھ دیکھ رہی ہے تو وہ علم تو ان کا پہنچ گیا ہے عروج کو عروج آدم خاکی سے انجن سہمے جاتے ہیں اسی کا نام دجالیت ہے کانہ دجال ایک آنکھ والا دجال کہ یہ علم کی دو آنکھیں اللہ نے عطا کی تھی ایک علم آدم الاسماء ایک وہ علم ہے وہ تو اپنے انتہا کو پہنچ گیا اور دوسرا تھا علم وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبْيَا خُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مِعَفْسَنُونَ جو ہدایت میری طرف سے آتی رہے گی جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہوگا نہ وہ محضون ہوں گے اس کو دروازہ بند اور ایک کو انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے خوب ڈیولک کیا ہے خوب بڑھایا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے سائنس ہے وہ تو ویریفائبل چیزیں ہیں اور اس کا جب استعمال کرتے ہیں تو خود بخود ویریفیکیشن ہو جاتی ہے صحیح صحیح وقت کے اوپر راکٹ پہنچ رہا ہے سیکنڈوں کے کیا سپلٹ سیکنڈ جو ہوتی ہے اس کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ تو ثابت ہو رہی ہے اس کا ہمارے اوپر اور روپ چڑتا ترہا جا رہا ہے ان کا اور یہ ہمارے پاس وہ جو اور خلید جو ہے ہمارا معاشرہ دو ہے جس میں وہ علم دوسرا ہے تو صحیح اس کو ہم نے ایک مذہبی رسومات کے درجے میں رکھ کر مسجد میں اس کا تذکرہ ہوگا مولوی صاحب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے ہستے رہیں گے یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن بارحال نماز جمعہ تو پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے جانہ تو ہے آخر اسی مولوی کی بات تو سننی پڑے گی یہ ہمارا سپلٹ معاشرہ ہے سپلٹ پرسنیلیٹیز ہیں ہم نے اس میں گیپ پیدا کر دیا یہ در حقیقت ساری کوشش جو میری ہے یہ اس گیپ کو بریج کرنے کی وہ لوگ بیدا ہوں سائنس دان بھی ہو تو وہ ہوں جو اللہ پر یقین ہے کامل رکھنے والے ہوں سائنس کو اسلامائیز کرنا آسان ترین کام ہے یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو جتنے ریلیجس ایکٹیویس نظر آئیں گے وہ سب کے سب سائنس کے شعبے سے ملیں گے ڈاکٹر ہوں گے انجنئر ہوں گے اس لیے کہ انہیں نظریاتی تصادم کا سابقہ پیش ہی نہیں آیا انجنئر ہوں کو تو سرے سے ہی نہیں آتا ڈاکٹروں کو کوئی ڈاڑوین کے نظریہ کا تصادم تو آتا ایک وقت میں لیکن وہ ایف ایس ای کے دوران ابھی کوئی شعور بھی نہیں ہے سمجھا بھی نہیں ہے اس کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا کنارے لگا دیا کھڑے لائن لگا کے اس کو اور تلپڑے اپنی ڈاکٹری کرنی ہے نبض دیکھنی ہے دبا لکھنی ہے زندگی گزار دنی ہے لہذا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا لیکن جو سوشل سائنسز میں جاتے ہیں وہاں تو تصاد فساد ہی فساد ہے جو فلسفے میں جائیں گے پیور لٹریچر میں جائیں گے وہ فساد ہی فساد ہے وہاں بچ کے نکلانا کوئی آسان کام نہیں انسان کا وہاں تو شاز ہی کوئی بچے گا جس کو اللہ من رحمہ ربہ جس پر کے پروردگار کا کوئی خاص فہم ہو جائے وہ ہی بچے گا اس حوالے سے اصل میں اس نامائزیشن آف نالج جون انیس سو سٹھ سٹھ میں میں نے لکھا تھا اسلام کی نشہ تسانیہ کرنے کا اصل کام در حقیقت آج میں نے پھر اس کو ایک اور اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آخری بات ارز کر رہا ہوں یہ نکتہ ذرا ایسا ہے کہ جو ابھی ذرا مشکل سے زینوں سے نیچے اترے گا دل حلق سے خلافتِ ارزی کا بالفعل تعلق اس پہلے علم سے ہے دوسرے علم سے نہیں ہے خلافتِ ارزی کا علم علم الاسماء سے ہے انی جاعلن فی الارضِ خلیفہ فالو و تجعلو فیہا من یصدو فیہا و یسفقد ما و نحن نصبیح بحمدکا و نقدس لکن قال انی عالم مالا تعالمون علم آدم الاسماء کل لہا ثم عرضہم علی الملائکتے فقال انبیعونی بی اسمائے ہاولائن کل تن صادقی اس دنیا میں حکومت اسی کی ہوگی جو اس علمیت درو پر جائے گا ہاں اہلِ ایمان اگر ماستر کر لیں اور ایمان اور یقین کے ساتھ یہ ان کو اگر طاقت حاصل ہو جائے گی تو کچھ گیپ اس میں پورا ہو جائے گا لیکن یہ جان لیجئے کہ اس علم سے بالکل کنارہ کا شوکر آپ صرف علم اور دین اور تقویہ اور فقہ اور فتویہ اس کے حوالے سے چاہیں کہ خلافتِ حضی آپ کو مل جائے این خیال استو محال استو جنوب اور یہ میں قرآنِ مجید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ خلافت کا تعلق اس سے نہیں ہے اس کا تعلق امامت سے ہے اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا امامت جو ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو ریویل نالج کے ساتھ مابستہ ہے لیکن جو ہے اصل خلافتِ ارزی لیکن مسلمانوں میں سے جو لوگ ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کر دیں اور ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی کچھ فرق رہ جائے اس کو اللہ کمپنسیٹ کر دے گا لیکن یہ نہیں کہ اس کا دروادہ بند کر دیں حضور کو بھی غضوِ عذاب میں مشورہ جو ہے جو ملا ہے کہ خندق خودی ہے تو آپ نے خندق خودی ہے جو ٹیکنیکس تھی اگر منجیر کی ٹیکنیک مل گئی ہوتی تو آپ اسے بھی استعمال کرتے کیوں نہ کرتے اور اگر تعبیرِ نخل کا معاملہ آیا تھا اور آپ نے سرسری طور پر فرما بھی دیا کہ نہ کرو تو کیا ہے لیکن پھر جب فصل کم ہو گئی تو آپ نے فرمایا انتم عالم و بعمور دنیا کو نفی نہیں کی ہے میں یہ سکھانے نہیں آیا یہ علم سائنس کے ٹیکنالوجی سکھانے میں نہیں آیا میں سکھانے آیا وہ علم ہدایت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے یہ آوٹ آب باؤنس ہے یہ خطرے کا نشان ہے اس سے آگے من جانا لا تقربو ہوں یہ حدود اللہ ہے اس کے قریب من جانا فلا تعدو ہا فلا تقربو ہا میں یہ سکھانے آیا ہوں میں فیزکس پڑھانے نہیں آیا کیمسٹری پڑھانے نہیں آیا بائلہ جی اور زوالہ جی پڑھانے نہیں آیا ہاں اللہ کے کلام میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یہ اپنی جگہ قرآن کا ایک موجزہ ہے لیکن اس حصول کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں غلبہ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اس علم اسما جو ہے وہ اس کے اوپر بھی حاوی ہوں خلافت کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں باقی ہدایت اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ علم وحی کے ساتھ ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات اکل و شرب کا بھی کچھ موضوع پر آپ نے صدر موسیس سنجون خداون القرآن اور قرآن کالیج کے آئیڈے لاغ ڈاکٹر سرار صاحب کی خیالات عالی اصمات فرمائے میں اب قرآن کالیج کے ناظم جناب نطفر رحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کالیج کی اب تک کی کارگردگی اس میں پڑھا جانے والی کورسز اس کے پروفیشنل اور سالویشنل ریلیونس کے مطلق اپنے خیالات پیش کریں اختصار کے ساتھ ناظمین کالیج جناب نطفر رحمان صاحب کچھ گوڑ ہو گئی یہ تو جو کافیس تقسیم ہوگئے تھے کچھ آپ کو بریف نہیں کیا گئے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی و سلم تسلیم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم جہاں تک قرآن کالیج کی کارگردگی اور اس کے کورسز کا تعلق ہے اس کے لئے انشاءاللہ ابھی ہمارے پرنسپل صاحب تشریف لائیں گے میں نے اصل میں بات کرنی ہے ایک سالہ کورس کے متعلق اور ایک سالہ کورس پر بات شروع کرنے سے پہلے دو تمہیدیں پہلی تمہید کے طور پر میں اپنا مختصر سے تعرف کرانا چاہتا ہوں بات کرنی ہے پھر یہی وقت نہیں ہے میں جو بھی ایک سالہ کورس کے لئے بات کروں گا وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہوگی یا جو لوگ یہاں ایک سالہ کورس کر کے گئے ہیں ان کے مشاہدے کی بنیاد پر دوسری تمہید جو ہے وہ یہ کہ کس مقصد سے میں یہاں دو سالہ کورس میں شامل ہوا اس وقت تو بات صرف اتنی تھی کہ میں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہتا میں جس رب کر رہا ہوں ذرا سا آپ سے بھی معذرت کے ساتھ اور آپ حضرات سے بھی اصل میں قرآن کالیج کا جو ریگولر سلسلہ ہے وہ تو یہاں گریجویشن ہے میٹرک کے بعد ہم طالب ان کو لیتے ہیں اور پھر ان کو گریجویٹ کرواتے ہیں کچھ سپیشل سبجیکس کے ساتھ اس کے بارے میں تو بات ہوگی بات میں ایک علیدہ مسئلہ چلتا ہے ایک سالہ کورس اب جو پہلے کبھی دو سالہ کورس ہوتا تھا یہ ایڈلٹس کے لیے ایڈوکیٹڈ لوگوں کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی جنہوں نے کچھ اور علم حاصل کیا پی ایچ دی کی مختلف شعبوں کے اندر مہارت حاصل کی لیکن چونکہ وہ محروم رہ گئے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اس کی کمپنسیشن کے لیے کہ وہ اگر اپنی زندگی کے دو سال پہلے ہم نے دو سال دکھے تھے لیکن لوگ ہمت کم کر رہے ہیں تو اب ہم نے اس کو جو ہے ریڈیوز کر کے ایک سال کا کورس کیا ہوا میں گفتوق کر رہے ہیں تو دوسری بات جو میں تمیدی طور پر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں کیا مقصد لے کے یہاں آیا تھا مقصد یہی تھا کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا نماز میں پڑھتا تھا یا جہری رکاتوں میں قرآن سنتا تھا تراویم قرآن سنتا تھا تو مجھے یہ بات بڑی اللوجیکل سی محسوس ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں سوچتا تھا کہ ہمارے دانشور لوگ اگر ہمارے روز نماز کو ریچول کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے اس لئے کہ عبادت کا سنس اس میں پیدا نہیں ہوتا تھا اس خواہش کے تحت کہ میں قرآن سمجھ سکوں اس کے لئے میں یہاں آیا تھا دو سال کی محنت کے بعد جب ریچول کے اندھیرے چھٹنا شروع ہوئے اور قرآن فہمی کا نور کچھ پھیلنا شروع ہوا تب صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ریچول میں اور عبادت میں فرق کیا ہے تب صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن اپنے سمجھنے والوں کی پذیرائی کس طرح کرتا ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ تو ایک کیفیت ہے کہ اللہ جس کو نصیب کرے جس کو حاصل ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جب قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے ترجمے سے آزاد ہو کر اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح قرآن مجید اپنے سمجھنے والے کی پذیرائی کرتا ہے یہ بات مجھے بعد میں پتا لگی جب میں یہاں آیا تھا قرآن سمجھنے کی نیت سے تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کس طرح اپنے سمجھنے والے کی پذیرائی کرتا ہے کس طرح اس کو انر دیتا ہے البتہ اس حوالے سے جب یہ تجربہ ہوا ہے مجھے تو اس حوالے سے دو باتیں اور جو سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن سمجھنے سے پہلے واضوں میں خطبات میں یہ سنتے آئے تھے بعد میں پڑھا بھی تھا کہ جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو نہ کسی انسان نے دیکھی نہ کسی انسان نے سنی نہ جس کا احساس کبھی کسی قلب پر وارد ہو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسی نعمتیں ہوتی ہیں اس لئے کہ جب میں یہاں قرآن سمجھنے کی نیت سے آیا تھا اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن سمجھنے کے بعد مجھے کیا نعمت ملے اس نعمت کا تو قرآن سمجھنے کی نیت سے آتے وقت بھی نہ میرے ذہن میں کوئی تصور تھا نہ مجھے اس کا کوئی خیال بھی نہیں بلکل اسی طرح سے پہلے واضحوں میں خطبات میں سنتے رہتے تھے بعد میں قرآن شریف میں پڑھا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس کے نشے سے ان کی عقل خبط نہیں ہوگی اس کا تجربہ اب اس دنیا میں مجھے حاصل ہو گیا ہے کہ قرآن فہمی کا جو نشہ ہے وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوا مجھے اللہ کا شکر ہے آج پانچ سات سال ہو گئے آہستہ قرآن فہمی کی صلاحیت مجھ میں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ جو ایک نشہ ہے وہ ایک کیفیت ہے اس میں کوئی فرسودگی نہیں ہے بلکہ وہ دن بعد دن ایک تازہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے اور آخری چیز جو مجھے اس میں ملی ہے وہ یہ کہ یہاں آنے سے پہلے دنیاوی ادبار سے اللہ کا شکر بہت کچھ تھا مختصرا یہ اذ کر دوں کہ یہاں آنے سے پہلے میں چودہ ہزار روپے انکم ٹیکس پے کر کے یہاں آیا تھا جس سال میں نے یہاں داخلہ لیا ہے اس سال میں نے چودہ ہزار روپے انکم ٹیکس پے کیا تھا جس سے دادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کے باوجود اندر روح میں مسلسل ایک بے کلی ایک بے چینی ایک بے کیفی کسی کیفیت اور یہ برسہ برس سے چلیا رہی تھی بہت کوشش کی مختلف کلپ جو این کی مختلف ہوئیز اختیار کی میں روٹیری کلپ کا ممبر بنا میں اسلامی فلاسفیکل سوسائٹی کا ممبر بنا لیکن وہ اندر جو بے کلی اور بے چینی تھی وہ میں دور نہیں کر سکتا ہاں جب جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جیسے جیسے ریچول کے اندھیرے دور ہوتے گئے قرآن فہمی کا نور پھیلتا چلا گیا میری روح کے اندر کی وہ بے چینی اور بے کیفی ختم ہوتی چلی گئی اللہ کا شکر کہ اب جس اتمنان اور سکون کی زندگی میں بسر کر رہا ہوں یہ بھی وہ نعمت ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا یہاں آنے سے پہل اور اگر اس کی توجیح کی جائے اس میں وقت لگ جائے گا میں مختصرا یہ کہتا ہوں کہ معصول کس اسطلاع میں کہا جائے تو میں یہ کہ سکتا ہوں کہ وہ سیلف ایکچوالائیزیشن جسے معصول خود ایکسپلین نہیں کر سکا اسے میں قرآن فہمی کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ایکسپیرینس کر رہا ہوں تجربہ میں اور جو طلبہ یہاں سے ایک سالہ گوست کر کے گئے ہیں ان سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھے بغیر مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر کی کیا کیفیت ہے کیا اس طالب کو بھی سکون حاصل ہوا ہے یا نہیں اور فرق جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جس نے جو بھی یہاں سے لے کے گیا تھا جو بھی علم لے کے گیا تھا وہ اگر آگے تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے اس نے تو اس کا چہرہ الگ نظر آتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ نظر آتا ہے اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور ایک کیفیت کی پوزیشن ہوتی ہے وہ الگ نظر آتی ہے اور وہ طلبہ وہ طالب جو یہاں سے جو کچھ بھی لے کے گئے انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھا اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہیں کی ان کے طرز عمل میں ان کے گفتگو میں صاف فرق نظر آتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میری طرح سے ہر ایک نے اپنا کاروبار کلیتا چھوڑنا ہے تو یہ بات غلط ہے یہ بات میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں بے شمار طلبہ ایسے ہیں جو یہاں سے ایک سالہ کورس کر کے گئے ہیں نہ صرف ایک سالہ کورس کر کے گئے ہیں بلکہ بی اے کر کے گئے ہیں بلکہ ابھی تین چار روز پہلے مجھے ایک طالب ملائے جس نے اس سال انٹر کا امتیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں کسی کورس کے جو لوگ تھے جو کام چھوڑ کے آئے تھے واپس جا کے وہی کام کر رہے ہیں لیکن اب ان کی زندگی میں ایک مقصد ہے ایک پرپز ہے وہ اپنا کاروبار کرتے ہوئے اپنی دفتر کی ذمہ داریاں نباتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے جو عجر ہے اس دنیا میں جو عجر ہے آخرت کی عجر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو اللہ دکھاتا ہے اس دنیا میں جو عجر ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ حمد کرتے ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کا عزم کرتے ہیں انہیں اس کی تین قیمتیں ادا کرنی ہوتی نمبر ایک کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرتے ہیں شیطانی وسوسوں کا حملہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے ہر طرح کے اندیش ہر طرح کے وسوس کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے اگر اس سے بچ نکلتے ہیں تو پھر ناسحین مشفقین کا حملہ ہوتا ہے کہ اچھے بھلے تھے میاں کیا ہو گیا ہے تمہارا اتنا برائیٹ کیرئر ہے کیا کر رہے ہو اپنے پیر پہ کیوں کلھاڑی مار رہے ہو کیوں تمہاری مار مار گئی ہے پھر دوسرا حملہ اس کا اور اس کی اور یہ عملہ بڑا شدید ہوتا ہے جو اس سے بچ نکلتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے اکثر اور بیشتر طلبہ کو کسی نہ کسی قسم کے مسائل الجھنے مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان کا آخری امتحان ہوتا ہے ان کی ثابت یہاں آنے سے پہلے شاید خاندان میں پورا سال گزر گیا اور کوئی شادی نہ ہوئی ہو لیکن یہاں آتی جو کسی شادیاں شروع ہوتی ہیں ابھی ایک شادی اٹن کر کے واپس آئے ہیں چار دن کلاس اٹن کی ہے تو پھر شادی ہے اس قسم کے مسئل اس کو پھر وہاں بات آجاتی پریریٹ میں افسر طلبہ سے جھڑا کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جانے سے شادی ہوگی اگر تم نہیں گئے تو شادی نہیں ہوگی اگر تم نہیں جاتے ہو شادی ہو جائے گی تو خدا کے لئے یہاں بیٹھو شادی ہو جانے سبق مچ یہ آخری آزمائش یہ من جانب اللہ ہوتی ہے اور جو یہاں ثابت قدم رہ جاتا ہے اس لئے کہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پندرہ دن یا دو مہینے کورس اٹینڈ کرنے کے بعد اگر اس کا ایک ہفتے کا ناغہ ہو گیا پھر پندرہ دن کورس اٹینڈ کیا اور پھر ایک ہفتے یا چار دن کا ناغہ ہو گیا اب وہ کلاس کے ساتھ نہیں چل سکتا یا تو گھشٹے کا اپنے آپ کو زبردستی کلاس کے ساتھ چلنے والی کیفیت اسی ختم ہو جاتی یہ آخری آزمائش ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو لوگ ان تین مراحل سے گزر جاتے ہیں پھر وہ اللہ کا شگر ہے کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کوئی یہاں سے لے کے جاتے ہیں خالی آت کوئی نہیں جاتے ہیں میرے آخری گزارش یہی ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس کے لئے کالیفائی کرتے ہیں ہمت کریں اپنے عزیز رشتداروں کو اپنے حلقے میں لوگوں کی ہمت بدھائیں بجائے ان کو ڈسکریش کرنے ہمت کریں حوصلہ کریں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حوصلے آپ کو گزار بنا دیتے ہیں بہت شکریہ لطفر احمان صاحب اب میں قرآن کالج کے پرنسپل جناب پروفیسر احمد شفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کالج میں ایف اے اور بی اے لیول پر پڑھا جانے والے مضامین اور بعد میں ان طلبہ کے لئے کیا مواقع ہیں کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں اس موضوع پر مختصر انختتاب کریں پرنسپل احمد شفی صاحب جیسے کہ کہا گیا ہے میں آپ سے قرآن کالج کا تعرف کرنا چاہتا ہوں قرآن کالج دراصل ٹاٹر صاحب کی رجوع الالقرآن تحریک کا شخصان ہے اس کالج کے ذریعے اس تحریک کا مقصد حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اس عمارت میں اس کالج کا اجراء چھ سال قبل عمل میں آیا اور اب یہ کالج بین صوبائی حیثیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ پاکستان کے ہر صوبے اور ہر علاقے کی طالبہ یہاں داخلہ لیتے ہیں چنانچہ یہاں بلوچستان سرحد سند پنجاب قبائلی علاقے شمالی علاقے سواہت اور آزاد کشمیر کے طالبہ زیر تعلیم رہتے ہیں یہ کالج دینی و دنیاوی تعلیم کے حسین امتزاج کا مرقع ہے ایک جانم تو یہاں عربی گرامر یعنی صرف و ناغ کی بھرپور تدریس کا اعتمام کیا جاتا ہے طالبہ میں اتنی استعداد ویدہ کی جاتی ہے کہ وہ قرآن حقیم کو تراجم کے بغیر سمجھ سکیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے تجویز کردہ منتخب نصاب کا تفصیل درس دیا جاتا ہے نیز قرآن کی تجویز و حفظ اور شقہ اور حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور قرآن مجید کے کچھ حصے کے ترجمے اور تفسیر سے نوشناس کرایا جاتا ہے اور دوسری جانب بورڈ اور یونیورسٹی کے مقرر کردہ نصاب کے این مطابق ایف اے اور بی اے کی تعلیم کا احتمام کیا جاتا ہے لازمی مضامین کے علاوہ یہاں دوسرے کالجوں کی طرح آرٹس میں کئی انتخابی مضامین کا چائز موجود ہے چنانچہ ایف اے کی سطح پر یہ انتخابی مضامین پیش کیے گئے ہیں عربی معاشیات سویکس فلسفہ ریاضی تاریخ اور اسلامیات قرآن کالج کی مناسبت سے عربی کی تدریس لازمی ہے اس کے علاوہ ہر طالب علم ان انتخابی مضامین میں سے کوئی سے اور دو کا انتخاب کر سکتا ہے بائی نے ہی بیئے میں بھی انتخابی مضامین کا چائز دیا گیا ہے کالج میں طلبہ کی تعلیم و تربیت کیلئے ایک انتخابی سازگار محول فرام کیا جاتا ہے یانکر اکثر طلبہ حوصل میں ریائش وزیر ہیں جہاں ان کی تربیت کا خاص خیال بنایا جاتا ہے فجر کی نماز کیلئے خاص احتمام کیا جاتا ہے اور طلبہ کو بروقت بیدار کر کے نماز کی سخت سے وابندی کرائی جاتی ہے علاوہ ان طلبہ میں دینی شعور جاگر کرنے کے لئے ہفتے میں تین دن تذکیری اجتماع منقد کیا جاتے ہیں غرضے کے ہوسٹل میں ایسی فضاء کہم کی جاتی ہے جس سے طلبہ میں اسلام سے وابستگی اور قرآن مجید کے ساتھ ان کے تعلق کو فروغ ملتا ہے اگر آپ کو کبھی صبح کے وقت ہوسٹل لانے کا اتفاق ہو تو آپ کو ہوسٹل کے کمروں سے طلاوت قرآن کی روح پرور گونج سنائی دے گی اور سارا محول طلبہ کو بے محار گھومنے کی حرکز اجازت نہیں یہاں بھی تعلیمی فضاء برقرار رکھی جاتی ہے شام کے وقت انہیں ہوم ورک کرنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے وہ کالج کے پر سکون محول میں مختلف کمروں میں جمع ہوتے ہیں جہاں سطاف کا کوئی رکن موجود بھی موجود ہے کالج کے سٹاف میں کوالیفائیڈ اور تجربہ کار اساتذہ شامل ہیں ان میں سے بعض کالجوں سے ریٹائر پروفیسر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی درست و تدریس میں سرف کی یہ تمام اساتذہ کالج کے وقت میں پوری لگن تندہی اور باقیدگی سے طلبہ کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے فرائز انجام دیتے ہیں طلبہ کو مینند کا عادی بنایا جاتا ہے بلکہ میں تو یہ ہوں گا کہ ان کے ساتھ جان کھپائی جاتی ہے اور ان کی استعداد کار میں قابل قدر اضافہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات میں ان کی کار کہ ہمارے یہاں جو طالبہ داخلہ لیتے ہیں ان میں سے اکثر کی کار کردگی میٹرک کے امتحان میں اتنی اچھی نہیں ہوتی انہوں نے عمومن سیکنڈ ویژن لو سیکنڈ ویژن یا تھرڈ ویژن میں امتحان پاس کیا ہوتا ہے لیکن یہاں کے سازگار تعلیمی محول میں رہ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہاں میں پچھلے سال کے افی کے نتائج کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں کیونکہ اس سال تو ابھی نتیجہ نہیں آیا پچھلے سال ہمارے کالج کا نتیجہ تقریبا نوے فیصد تھا کامیاب ہونے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرے خال میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں خالد جانگیر ہے جس نے میٹرک میں چار سو سولہ نمبر لیے تھے لیکن جب کالج میں داخل ہوتا ہے موینا موزد کے بعد گوڑ کا امتحان دیتا ہے تو اس کے نمبر سات سو تیرہ ہیں یعنی میٹرک میں اس نے 49% نمبر لیے اور کالج میں اس نے 65% نمبر لیے پھر ایک اور لڑکا ہے محبوب الحق اس کے نمبر میٹرک میں 477 تھے لیکن ایف اے میں گوڑ کے امتحان میں اس کے نمبر ہیں 717 یہ بھی تقریباً 65% سے اوپر ہیں پھر محمد زکا وہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کے نمبر تھے 423 میٹرک میں جب یہاں سے امتحان دیتا ہے تو وہ نمبر لیتا ہے 743 67% 0.54 ایک اور لڑک ہے محمد آصف جس کے نمبر تھے میٹرک میں 533 لیکن یہاں سے وہ نمبر لیتا ہے 748 68% اور کالج میں اول لاتا ہے یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ان نمبر میں عربی کا حصہ نمائی ہے یہاں اکثر طلبہ داخلہ لیتے وقت عموماً عربی سے نابلد ہوتے ہیں یہاں آکر وہ الف بات سے شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انتحان میں بہترین کارکردگی کا اہل بنا لیتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جن طلبہ کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان میں سے ایک طالب علم نے عربی کے مضمون کے دو سو نمبروں میں سے بورڈ کے انتحان میں ایک سو چو ست نمبر حاصل کی دوسرے نے ایک سو نتر تیسرے نے ایک سو سدتر اور چوتھے نے دو سو باتا ہے کہ اس کالج سے تعلیم حاصل کرنی کے بعد ہمارے بچوں کا مستویل کیا ہوگا اب آپ نے یہ نتائج سن لیے یہ نتائج سامنے رکھتے ہوئے آپ میرے ساتھ یقین ان اتفاق کریں گے کہ جو طلبہ اتنی استعداد حاصل کر لیتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے بلکہ دوسروں پر سب کا تحصل کرنے کے لیے پور عظم نظر آتے ہیں ایسی صلاحیتوں کے حامل طلبہ جب یہاں سے بیئے کر کے اپنی صلاحیتوں کو مزید سیکل کریں گے بہتر بنائیں گے تو کون ہے جو ان کی کسی بھی اچھے ادارے میں پوسٹ گریجویٹ کی تاریم حاصل کرنے میں صدیرہ ہو وہ اللبی ما می ڈی مپی اے مارسٹر آف پبلک ایڈنسٹیشن مپی اے مارسٹر آف بزنس ایڈنسٹیشن یا اور بھی کسی ایسے کورس میں داخلہ لے کر اپنے مستبل کو درکشان بنا سکتے ہیں علاوہ نہیں اگر پیسی ایس سی ایس یا کسی بھی کمپیٹیشن میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیں اس کی میں ذرا تشری کر دوں کیونکہ طلبہ کو پتہ نہیں ہوتا پیسی ایس ہے پرمینشل سیول سروس یعنی جو گریجویٹ یہ امتحان پاس کرتا ہے اسے مجسٹریٹ لگا جاتا ہے یا کسی آلہ عوضے پر اور سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سروس یہ جو گریجویٹ یہ امتحان پاس کرتا ہے وہ اے سی ڈی سی یا فارن سروس میں یا پولیس کی آلہ سروس میں آجاتا ہے اگر وہ فیصلہ کر لیں کمپیٹیشن میں شریک ہونا ہے تو ان کی کار کرتے گی انشاءاللہ نمائع ہوگی اور عربی زبان ان کی بھرپور مدد کرے گی اور اگر وہ میس کو بھی بزوری انتخابی مضمون اختیار کر لیں جو یہاں بزوری انتخابی مضمون پڑھایا جاتا ہے تو ان کی کامیابی کا دائرہ اور وسیع ہوگا کیونکہ میس میں بھی نمبر زیادہ آتے ہیں اور ہمارے یہاں اس وقت ایک بہت تجربہ کار پروفیسر ڈاکٹر شاہ مبین الحق صاحب کی شخصیت میں موجود ہیں جنہوں نے انجینئر یونیورسٹی میں تقریبا تیس سال میت کی تدریس کے فرائز انجام دیئے ان سب نواقع کے ہوتے ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے میرے نزدیک سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ اس کالج کے فارغ تحصیل طلبہ اپنی عملی زندگی علم اور مبلغ بن کر ملت اسلامی کی رہنوائی کے فرض سے عدو براہوں اور وہ یہ فرض زیادہ ایسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں کالج میں ہم صرف نسابی سرگرمیوں پر ہی زور نہیں دیتے بلکہ طلبہ کے لیے ہم نسابی سرگرمیوں کا بھی خاطرخواہ اتمام کرتے ہیں تاکہ ان کی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگٹ کیا جائے چنانچہ صرف ایک تعلیمی سال کے دور یہاں تقریباً دس انعامی مقابلے منقد کیے جاتے ہیں جن میں قرآن حکیم صرف نبی کے کسی پہلو پر تقریر مضمون نویسی حسن قررت ذینی ازمائش اور دیگر موضوعات پر مقابلے شامل ہیں اور جو طلبہ ان میں بہتر قردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو انعام کا اہل ثابت کرتے ہیں انہیں سال کے آخر میں ایک خاص تقریب میں انعامات سے نوازہ جاتا ہے طلبہ ان مقابلوں میں بڑے جو شکر روش سے حصہ لیتے ہیں ان کی تعداد بڑی حوصلہ حفظہ ہوتی ہے اور ہر مقابلہ میں ان کی تعداد پچیس تک ہو جاتی ہے اور ہمارے جیسے چھوٹے کالج میں اتنی تعداد میں طلبہ کا کسی ایسے مقابلے میں شریک ہونا یقین ایک خوش آئند تصور ہے انہم نسابی سرگرمیوں کی وجہ سے طلبہ کی شخصیت کے کئی پہلوں کو جلا ملتی ہے ان میں تحریر اور تقریر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جنرل پچھلے سال میں حج القرآن سے ایک آل پاکستانی آل پاکستان بیرن کلی یاتی مضمون نویسی کا مقابلہ منقض کرا گیا ہمارے طلبہ نے اس میں حصہ لیا اور ہمارے ایفی ایک طالب علم نے وہاں پہلی پوزیشن حصل کر کے آپ نے آپ کو انام کا اہل ثبت کیا اور اپنے کالج کا نام روشن کیا این سعادت بزور بازون تان بخشد خدا بخش اللہ قرآن کالج میں نظم زفد کی حالت خاصی تسلی بخش ہے کالج کے اوقات اوقات کار کے دوران امام طلبہ اپنی کلاس باقیت گی سے اٹیند سب طلبہ اپنے پڑھائی میں مشکول ہوں گے وہ اپنے مسائل کے حل کے صرف وقفے کے دوران ہی اپنے ٹیوٹر یا متعلقہ اہل کار سے مل سکتے ہیں اس طرح کالج میں صحیح تعلیمی محول پایا جاتا ہے اور یہاں شور شرابے یا بے مقصد گھومنے پھرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتا ہوں قرآن کالج کے تعریفی تقریب کے آخر مقرر پروفیسر شاہ مبین حق صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر مبین حق شاہ صاحب یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجنرنگ این ٹیکنالوجی میں فیکلٹی آف الیکٹرکل انجنرنگ کے دین رہے ہیں اور آپ اتفاق سے اسی یونیورسٹی اور کالج سے پی ایش ڈی رکھتے ہیں جہاں سے میں نے فیلوسفی میں پی ایش ڈی کی تھی یعنی کنگس کالج یونیورسٹی اف لندن میں شاہ مبین حق صاحب کی جو خدمات قرآن کالج کے لیے حاصل گئی ہیں ان پر سواس گزار ہوں واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی پی ایش ڈی کے ساتھ اور پروفیشنل کالیفیکشنز کے ساتھ بہت کچھ کما سکتے تھے لیکن یہ ان کا دینی جذبہ ہے کہ قرآن کالج میں ریاضی پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں میں انہیں دعوت اقلاق لے رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر مبین افراد شاہ صاحب عوض اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میلاد نبی کے مبارک موقع پر آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں علام اقبال نے جب کے اکبری دور میں دین الہی کا فتنہ کھڑا ہوا تھا اور اسلام کی شخصیت کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو سرہن سے ایک بزرگ شیخ احمد سرہن جنہیں مجدد الیف ثانی کہا جاتا ہے انہوں نے دین الہی کی مذہمت کی اور اسلام کے اہیہ کے لئے کام کیا اللہ میں اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دار آج کل کے دور میں آپ دیکھئے کہ مغرب کی ماد پرستی جاری ہے ہر چک ماد پرستی کی اور مغرب بھی افکار کی طرف رجوع ہو رہا ہے میں ڈاکٹر اثرار رحمت صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فکر ملت کے لیے اس دور میں تا کہ اسلام کا اہیہ ہو سکے اٹھائی سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے کتاب جا لکھا تھا اسلام کی نشات سانیہ کرنے کا اصل کام ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور آپ کے سامنے ایک عظیمشان کالج قرآن کالج کے شکل میں موجود ہے میری خواہش یہ ہے کہ یہ قرآن کالج قرآن یورنسٹی کی شکل لے لے تاکہ یہ خود آٹنومس بن جائے اور جیسے کہ لاہور کے سنتکاروں نے ایک قرائے کی امارت میں لاہور یورنسٹی آف بزنس مریجمن کے نام پر قائم کی ہے قرآن کالج بھی ایک آٹنومس یورنسٹی بن جائے تاکہ ہماری دگری کو اس کالج کے افلیشن کا مسئلہ ختم ہو جائے میں مخیر حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ وہ انجمن کو مالی مدد دیں تاکہ یہاں پر سائنس کی فیکلٹی بھی سکے قرآن کالج کے سلسلے میں بہت مختصر سے ایک بات کہوں گا کہ اللہ اقبال نے ایک موقع پہ کہا تھا مسجد تو بناتی شد بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا ورسوں میں مسلمان بن نہ سکا داکٹر اسلال رحمد صاحب کی کوشش یہ ہے قرآن کالج کی تعلیم کے ذریعے سے تاکہ جو ایمہ کی حرارت والے موجود ہیں ان کا قلب مسلمان بن جائے اور یہ اگر پاکستان کے تمام حضرات صحیح معنی مسلمان بن جائے تو پاکستان ایک عظیم مملکت بن جائے گی اس وقت دنیا میں پاکستان کا نمبر آبادی کے لحاظ دسمہ ہے لیکن غربت کے لحاظ سے ایک سو بیس کے قریب ہے اگر فرانس اور جرمنی کو ملا دیا جائے تب بھی پاکستان ان سے بڑا ملک ہے تو ڈاکٹ صاحب بھی جو کوشش ہے کہ پاکستان ایک عظیم اسلامی مملک بن جائے اس کے لئے ہم سب کو افتحون کرنا چاہیے اب آخر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے جو بزرگ حضرات ہیں والدین طلبہ کے ان سے درخواست تھے کہ وہ نیچے جائیں اور پران کالج کے کمرے اور سارا بلوک دیکھ لیں اور پھر واپس یہاں تشریف لائیں چائے کے لئے اس دوران یہاں منتظمین ہیں وہ چائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے خدمت قرآنی کا ایک ادارہ ہے تاہم اسے عام معنوں میں محض ایک ادارہ سمجھنا درست نہ ہوگا بلکہ در حقیقت یہ ایک تحریک ہے رجوع الال قرآن کی تحریک لوگوں کو قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی جانے متوجہ کرنے کی تحری مرکزی انجمن کا قیام 1972 عیسوی میں عمل میں آیا اس صدارے کے بانی اور صدر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان میں بھی جہاں کہیں اردودان طبقہ موجود ہے محتاج تعریف نہیں دروس قرآن اور خطابات و تقاریر کے ذریعے لوگوں کو بلخصوص پڑے لکھے نوجوانوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے حکم و معارف کی جانے متوجہ کرنا اور اس حوالے سے نہ صرف ان کی دینی ذمہ داریاں یاد دلانا بلکہ انہیں دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر آماد عمل کرنے کی کوشش کرنا ان کی زندگی کا اہم ترین مشن ہے لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے فہاشی کے شرک کے بے حیائی کے اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے اس کی کتاب کے اس کے رسول کے جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین و النسیحہ دین تو نصیحت ہے وفاداری ہے خیر خواہی پوچھا گیا لے من یا رسول اللہ حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص کس سے وفاداری فرمایا للہ ولے کتاب ہی ولے رسول ہی ولے امت المسلمین و عامت ہم سب کے ساتھ خیر خواہی نص بھلائی چاہنا اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کلمہ سیر چوٹی کی صلاحیت کو چوٹی کے مصرف پر استعمال ہونا چاہیے ایک کہاوت ہے عام کلوک یہ لنگویج کی کہ توپوں سے مکھیا نہیں ماری جاتی توپ کسی اور کام کے لیے مکھی مارنے کے لیے تو نہیں تو جو صلاحیت ہے چوٹی کی اس کا مصرف کہاں ہونا چاہیے کسی گھٹیا کہاں روٹی تو آدمی ہاتھ کی معمولی کمائی سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا محنت تھوڑی سے اس قوت بیان کو کمائی کا ذریعہ نہ بناو اس کا ایک مصرف صحیح ہے اور وہ یہ کہ اسے بیان کرو قرآن کو بیان کرو جو چوٹی کی چیز ہے یہ بات ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی حدیث میں آگئی انہوں نے روایت کی حدیث تو حضور کی ہے خیروکم اب یہاں بھی وہ سپرلیٹیو دگری ہے چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تمام ناموں میں اللہ کے چوٹی کا نام الرحمن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن تمام مخلوقات میں چوٹی کے مخلوق انسان انسانی استعداد میں چوٹی کی استعداد بیان باویس کا بصرف جوڑ لیے خیروکم من تعلم القرآن وعلم یہ وہی سینسری اور موٹر دو دو حصے آگئے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور مخترم ڈاکٹر صاحب پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہوا کہ جو لائع عمل انہوں نے بیش کیا تھا اس پر باقاعدہ عملی جتو جہد کے آغاز کی توفیق بھی اللہ رب لزت نے عطا فرما دی انیس سو چیہ سٹ ایسوی میں ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تنہ تنہا کام کا آغاز کیا ڈاکٹر صاحب کی یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ امت کے زوال کا اصل سبب ایمان و یقین کی کمی اور قرآن حکیم سے دوری ہے چنانچہ اسلام کے احیاء کے لیے اصل کرنے کا کام ہے کہ امت کے افراد کا رشتہ اثر نو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا جائے بالخصوص پڑے لکھے طبقات کو قرآن حکیم کی دالیمات اور اس کے معارف سے روشناس کرایا جائے ایمان و یقین کی کمی کو دور کرنے کا بھی موثر ترین ذریعہ یہی ہے قرآن حکیم ہی منبع ایمان اور سرچشم یقین ہے اور اسی کے ذریعے امت میں نئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے ابتدان انہوں نے لاہور میں متعدد مقامات پر حلقہ متعالیہ قرآن کے نام سے درس قرآن کے حلقے قائم کیے اور ساتھ ہی دار الاشاعت الاسلامیہ کے نام سے اگزاتی اشاعتی ادارہ قائم کیا جس کے تحت پی با پی کئی کتاب چے اس مقصد سے شائع کیے کہ اس کام کی اہمیت بھی لوگوں پر واضح ہو اور اس کا استدلالی پس منظر بھی نگاہ میں رہے اللہ نے محترم ڈاکٹر صاحب کی مسائی کو اس درجہ مشکور فرمایا کہ بہت ہی کم مدد میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلیم قرآن کا سلسلہ لاہور اور بیرون لاہور بڑی تیزی سے وسط وزیر ہونے لگا نتیجہ ایک جانب کچھ باہمت نوجوان اپنے اوقات کی مطاع عزیز اور قوتوں کا اس کام میں تعاون کے لیے آماد ایک کار ہو گئے اور دوسری جانب کچھ حضرات مالی تعاون کے ذریعے اس کام میں شرکت کے خواہاں ہوئے چنانچہ انہوں نے محترم ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر کاموں میں باز ذابطہ تعاون کے لیے کمر حمد قسلی اور انیس سو بہتر میں قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشار اور قرآن اکیڈمی کے مجووزہ خاکے کو عملی شکل دینے کے لیے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے ایک باقاعدہ ادارے کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا اور عالی علمی سطح پر تشہیر و اشار ہے تاکہ امت مسلمہ کے فہیم اناثر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک بربا ہو جائے اور اس طرح اسلام کی نشت ثانیہ اور غلب دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے